بسم اللہ الرحمن الرحیم مونگ پلی شگر کے مریضوں کے لیے انمول توفہ ہے مونگ پلی کھانے سے فالج اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے کھانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ مت پھیڑو آدھی رات کو کھانا مت کھاؤ اور رات والے کھانے میں آدھی روٹی کھاؤ نہار ممرود کھا لینے سے قبض دور ہو چاہتی ہے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پینے سے چہرے کی جریاں غائب ہو جائیں گی کہ آپ کو معلوم ہے کہ مچھروں کو اوپ بلڈ گروپ پینا زیادہ پساند ہے والدین کے لیے چند گزارشات جب بچہ دو سال کا ہو جائے اس کے سامنے کپڑے تبدیل مت کریں اپنے بچے کا اٹھا نام نہ رکھیں بچے کی مسومیت دور کرنے والی فلمیں اور ڈرامیں دور کر دیں خوش باش بچہ اچانک اداس نظر آنے لگے تو وجہ ضرور جانے بچہ کسی بالی ہمسائے یا رشتہ دار کے ہاں نہیں جانا چاہتا تو اس کو ہر گز نہ بیجیں اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہے تو اپنے کان میں خارش کریں دو میٹھے مرود روزانہ کھانے سے ہر قسم کی خانسی دور ہو جائے گی بدن کو مٹاپے پیٹ پھول لیں جلد کے مسائل میدے کے مسائل اور بدحضمی سے بچانے کے لیے سب سے بہترین روٹی جوار اور گندم گئی ہے جن خواتین کو بالوں کے گرنے کی پرابلم ہو وہ بالک کا سالن بنا کر کھایا کریں بال مضبوط ہو جائیں گے ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ سفر کرتے وقت کھڑکی والی سائٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو این ممکن ہے آپ سفر کے دوران تنہا اور اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں پاکستان میں ہر سال پینتیس فیصد عورتیں بریسٹ کینسر سے متاثر ہوتی ہیں علامات چھاتی میں درد چھاتی کی ظاہری شکل و صورت تبدیل ہو جانا چھاتی کے کسی حصے سوجن چھاتی کا صورت ہو جانا وغیرہ مٹاپ آنے کی وجوہات غیر متوازن خوراک ماؤں کا اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانا ماہ واری کا جلدیاں دیر سے غتم ہونا خوشک خوبانی کھاؤ خون کی کمی پوری ہوگی اور قبض دور کرنے کے لئے فائدہ مند ہے آئی بلڈ پریشر والے مریض اس کا استعمال مت کریں کلونجی کھانے سے بدن کی خوشکی دور ہوتی ہے پانی میں پیسی ہوئی کلونجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہوتا ہے اگر آپ کا پیٹ خراب رہتا ہے تو آپ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں بوک کی کمی اور قوت حازمہ کو بہترین بنانے کے لئے عملی کی چڑنی بنا کر استعمال کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے خالی پیٹ باتروم مت جائیں اس سے آپ کے جسم کے اندرونی عزا کمزور ہوں گے اور بعد میں کھانا کھانے سے حضم نہیں ہوگا ہر وقت پیشاپ کی خواہش رہتی ہے تو یہ پیشاپ کی نالی سوجنے کی علامت ہے چلتے وقت چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چلیں زیادہ بڑے قدم رکھنے سے پیشاپ والی جگہ پر سوجنا جاتی ہے سر پر پانی ڈالنے سے قبل سر پر زیتون کا تیل لگا لیا کرو اور لسی کے ساتھ سر دھو لے آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے دانٹ ٹیڑے ہیں تو رزانہ دانتوں پر پودینہ رگڑنے سے دانٹ چیدے ہو جائیں گے زیادہ ملتانی مٹی کا چہرے پر استعمال کرنے سے جلد پھٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے اور جلد کی کھچاؤ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے زبان کی تطلاہت دور کرنے کے لئے شہد کھاؤ اور زبان پر مسئل دیا کرو کچھ عرصہ ضرور ازبائیں حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو تو چھوٹی علائسی اور گڑ دودھ میں ڈال کر پی جائیں سونھ والا دودھ نیم گرم پینے سے پرانی سے پرانی قبض دور ہوتی ہے ہفتے میں ایک مرتبہ پانی میں حلدی ڈال کر پیو پیٹھ ساف رہے گا چائے پینے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے پڑ جاتے ہیں نہار ممٹکے والے پانی میں نمک ڈال کر پینے سے پورا دن میدہ توانا رہتا ہے اور آدھے سر کا درد بھی نہیں ہوتا سبزی کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لئے سبزی میں ادھرک کے چھوٹے ٹکرے کاٹ کر رکھ دو سبزی کبھی خراب نہیں ہوگی بیڑ کا دودھ پی کر سو جاؤ چربی کم ہوتی ہے ناک پر تیل لگا کر مساج کر لینے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے جس کو نظر کی کمزوری ہو وہ آم کھایا کریں پھول مکانے کھانے سے رنگن نکھرتی ہے آڑو کھانے سے میدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور میدے کی بیماریاں نہیں لگتی اونٹ کی گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے بیماریاں قریب نہیں آتی زیادہ بائیں جانی مو کر کے سونے سے دل کی بیماری پیدا ہوتی ہے جو بچہ رات کو نہیں سوتا اس کو شہد چٹائیں بلڈ پریشر کنٹرول رکھنے کے لیے کیلے کھائیں نہار مدود پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کچھی روٹی کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں زیادہ گوشت استعمال کرنے والوں کے جسم کی جلد لٹک جاتی ہے گوشت جب بھی کھائیں جوان جانور کا کھائیں بڑے جانور کا گوشت استعمال کرنے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے کچھی روٹی میدے میں زخم پیدا کر دیتی ہے سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہوتی ہے ہلدی کا استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں ہلدی کو پانی میں جوش دے کر استعمال کریں پھر اس کا صفحو بنا کر نیم گرم پانی سے استعمال کیا جائے کیڑے اجابت میں خارج ہو جاتے ہیں بدن کی لرجی میں بکری کا دودھ پینے سے فاقہ ہوگا بدن کی کسی جگہ پر سوجہ نہ جائے تو لونگ کھانے سے بدن کی سوجن دور ہوگی باسی روٹی استعمال کرنے سے کوئی بھی میماری جلدی قریب نہیں آئے گی گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے انسان کے پاؤں کے تلے سخت ہوتے ہیں دودھ سوڈا ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے لیمو جگر کو صاف کرنے میں مفید چیز ہے ناظرین اگر ممکن ہو تو سفر کی ابتداد جمعے رات کو کریں جمعے رات کو سفر کرنا سنت ہے روزان ادرک استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا مو نہیں دیکھتا تھنڈے پانی کے بعد چائے مت پیئے کچھی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگلاتی ہے ہری چڑنے کا ڈنگ فریش رکھنا ہو تو بناتے وقت اس میں ایک چمچ لیمو اور تیل شامل کر دیں چاروں مغز کا تیل سر پر لگا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور نید پور سکون آتی ہے بکری کا بچہ گھر میں لے آؤ آپ کے گھر سے بلائیں ٹل جائیں گی بستر جاڑ کر سونے سے ڈرونے خواب بنا ختم ہو جاتے ہیں اگر مو میں چھالے بن جائیں تو علو بخارے کا جوس پیا کریں پیٹ کی ہوا کو روکے رکھنے سے آپ کا دماغ کمزور ہو جائے گا سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ شامل کرنے سے بال جلدی لمبے اور گنے ہوں گے دودھ نید نہ آنے کی شکایت دور کرتا ہے بچوں کو سخت گزاؤں کی بجائے فوراں حضم ہونے والی اور نرم غزا دینی چاہیے جن لوگوں کو بلگم کی پرابلم رہتی ہو ان کے لئے بھینگن کا سالن زبردست ہے ہر زیور کے ڈبے میں ایک چاک رکھ دو زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا بہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے مزید اچھی وڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ